اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہشیر آج متحدہ اپوزیشن نے احتجاج کا آغاز کیا سیاسی جماعتوں کے قائدین نے نواز شریف صاحب پر شدید تنقید کی تاہر القادری صاحب کہتے ہیں اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو جاتی عمرہ کے درو دیوار ہلا دو اور آصف علی زردائی صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ان کو نکالنے کے لیے ہم جمہوریت کا سفر نہ پورا کریں جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے متحدہ اپوزیشن کو رات بارہ بجے تک جلسہ کرنے کی اجازت دی ہے اس کے علاوہ نیب نے آشیانہ ہاؤزنگ سکیم میں کرپشن کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کو بائیس تاریخ کو طلب کر لیا ہے اور کچھ دیر پہلے مریم نواز صاحبہ نے کہا لاہور کے ناکام اجتماع نواز شریف صاحب کی کامیابی ہے اس کے علاوہ اور بھی خبریں ہیں جنہیں آج کے پروگرام میں شامل کریں گے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسود السلام علیکم راکھر صاحب راکھر صاحب لاہور میں احتجاج جاری ہے اور کچھ ہی دیر میں عمران خان صاحب بھی خطاب کریں گے راکھر صاحب آصف علی زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کے خلاف سخت بہت سخت باتیں کی ابھی تک جو طاہر القادری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی گفتگو تھی اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور دوسرا کیا ان کی کوئی آگے کی سٹریٹیجی ظاہر ہوئی آگے کی سٹریٹیجی تو اب تک یہ ظاہر ہوئی کہ کوئی سٹریٹیجی نہیں ہے اور یہ بات جو ہے یہ بڑی ایک لوگ کو سمجھ نہیں چاہیے کہ ملک میں کمپلسیو انٹرونشن ہو چکی ہے وہ کمپلسیو انٹرونشن جس کا میں دو دھائی سال یا تین سال سے رکر کر رہا تھا بار بار وہ کمپلسیو انٹرونشن دو صورتوں میں ہو سکتی تھی یا تو یہ کہ عزاعتیں فعال ہوتی آگے اور ایک ناکام بوگس نظام کو کرپٹ نظام کو وہ سنبھالتیں آکے معاملات کو سنبھال لیتیں اور دوسری کمپلسیو انٹرونشن یہ تھی کہ فوج آتی اور ملک میں ماشاءاللہ لگتا کمپلسیو انٹرونشن جو ہے وہ آئینی جمہوری قانونی طریقے سے عطالتوں کے فیشنوں کے تحت ہو چکی ہے اور اس میں جو بدماشیہ ہے وہ بدماشیہ چاہے سیاست میں ہو چاہے وہ زراعت میں ہو چاہے بیروکریسی میں ہو چاہے کسی اور ادارے میں ہو کہیں پہ ہو وہ حدف اس کے حدف میں عزاعتیں ہیں اور عزاعتوں کے سامنے وہ ہیں تو اس لیے یہ جو دیکھیں نوازشری صاحب جو فارغ ہوئے ہیں یعنی جو ہٹے ہیں تو کیا وہ کسی تحریکی نتیجے میں نکلیں گیا ایسا تو نہیں ہوا ہماری وین مریم نواز صاحبہ جو دبردوس ہو رہی ہیں احتساب عدالتوں میں ہو رہی ہیں ان کی کیلیوری فارنڈ کی معاملات جی ایڈی نکال کے لائی ہیں اس میں کوئی تحریکوں کا کردار تو نہیں ہے تو بات ہی ہے کہ عدالتیں کمپاسیو انٹرمنٹیر ابھی زینب جو بچی ہے اس کا معاملہ اگر حل ہوگا تو کون حل کرے گا وہ سپریم گورٹ کرے گی سپریم گورٹ بلائے گی دبردوس کرے گی آئی جی کو باتی اس میں کوئی ایم این اے نکلا کوئی ایم پی اے نکلا کسور کا ایسی تیسی پھیر دے گی عدالت عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں لوگ اس لئے یہ سارے کے سارے جو بدکسلتی سے ہمارے سیاسی حکمرہ ہیں یعنی مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آج کا جو ناکام استعمال ناکام استعمال کسی نے اس میں دل سے حصائی نہیں لیا یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری قیادت وہاں پر مرکزی قیادت اور دیکھیں یہ زرداری صاحبہ اس وقت میں سارے جیالے پہنچ جائیں رکاوٹیں توڑتے ہوئے پورے ملز جیالے پہنچ جائیں پتہ نہیں کہا تھے جیالے کیونکہ آج ہی بلاول صاحب نے بھی استعمال سے خطاب کیا بدین میں اور اس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی کوسا مگر اس سے کہیں زیادہ کوسا عمران مان کو کہ عمران اور یہاں پہ کوئی الائنز بن رہا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف اس کو ہم بتا نہیں کیا کر دیں گے تو بات ہی ہے کہ یہاں پر سب کے سب اس چکر میں ہے کہ ایک کو گرائیں تو اس کو گرا کے وہ جیل میں چلا جائیں اور ہم بچے نکل جائیں ہمارا این آروج ہے وہ ہو نہیں رہا پچھلی پچھلی اطوار کو جو کراچی میں سماعت ہوئی ہے اس سے ایک روز پہلے زرزاری صاحب نے بلوچستانہ اسیملی تو اٹھار کے اپنے ہاتھ میں لے لی وہ کہتے ہیں ہم نے دوا دی دوا دی جو بھی کچھ کچھ ہوا دعائیں ضرور تھی لیکن آپ یہ ذہن میں لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بلوچستان میں جو لوگ ایک شخصیت کے ہاتھ دکھ سکتے ہیں وہ دوسری کے ہاتھ دکھ سکتے ہیں اور پھر چھاپوں پڑا اور گھروں سے ساکھ ساکھ کروڑی اسی اسی کروڑ نکلائے اور عدالت نے نام ایسیل پر ڈال کے ہٹکڑی لگوا دی تو کہاں کھڑی ہوگی بلوچستانہ اسیملی اور ان کے بیروکریٹس اور باقی سارے تو اس لیے یہ سارے کے سارے یہ پولا نظام ایک گو سیدھا نظام ہو چکا ہے اور یہ نظام گر رہا ہے اور اس میں ایک آدمی تلاش کر رہا ہے کہ ہر کسی طرح سے میں نواز شریف چلا گیا تو میری جگہ دیکھیں بڑا بھرم کراک رکھ ہوا تھا ناظر کے ساتھ بڑا بھرم کراک ہوا تھا کسی نواز شریف جا رہے ہیں ہماری ڈیل ہو گئی پچھلی اطوار کا بردوس کر دیا ایک دیل سپریم کورٹ گئی ہے سین میں اور انہوں نے میں یہ جملہ پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور اس جملے کو بڑا یعنی زیادہ دل پہ نہیں لینے چاہیے یہ چاہیں تو دل پہ لینے کہ سین کے زمینے ذرداری صاحب کا پرامہ ہے تو باقی ہے کہ جب وہاں جا کے پانی کے مسائل اور یہ چالیس منزلہ اور پنتالیس منزلہ اور ساٹھ منزلہ اور ادھر اور ادھر اور بیلڈنگیں اور فیونا اور ان کا پانی اور ٹینکر مافیا تو یہ تو براہ راشت پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے میں حکومت سین کی بات کرنا ہوں پیپلز پارٹی کی بات نہیں کرنا پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے اور اس میں جو لوگ موجود ہیں اس ٹیل ملک کی انکوائری شروع ہو گئی ریاض علال جی کے نام آگیا اب بچہ کیا وہاں پہ تو معاملات ہی ہیں کہ پتا چلا کہ عدالتوں جن عدالتوں نے میاں نوازشیر سا کوئی دبرزوس کیا ہے میں اپنے جملے پر قیم ہوں کہ سین میں جب شروع ہوگا تو چیخہ نکلیں گی جے عزیر برو جی نے نگر کے تو آنا ہے نا یہ عزیر برو جی میں ہی آنا آنا ہے تو بات ہی ہے کہ اب سارے کے سارے یہ اس چکر میں لگے ہوئے تھے کچھ عرصے پہلے تک کہ شاید نوازشیر گر گئے تو ہم بچ جائیں گے ہماری ڈیل ہو گئی ہمارا اینار ہو گئے یہ تاثر دے رہے تھے عدالتوں نے جاکے وہ تاثر ختم کر دیا اطوار کو یہ بڑا مضبوط تاثر بہت مضبوط تاثر زند میں قائم کیا جارہا تھا کہ نوازشیر آؤٹ ہے تو ہم ہی نے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یا باقی لوگ میران خان پر ترس کر نہیں سکتے تو اسی لئے ہم ہیں اچھا اب مضبوط تاثر ہو گئے تحریک انصاف میں بھی موجود شخصیات ہیں جنہوں نے دوردوز ہونا ہے دیکھیں ایسا نہیں ممکن کہ آپ ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں آ جائیں تو آپ آبے زندن سے بہت علاقہ لی ہے آپ میں یہ آپ کے سارے گناہ معافہ ایسا نہیں ہونا ایسا تو بلکل نہیں ہونا کاتل ہے وہ کاتل ہے ادھر جائے ادھر جائے چور ہے اب یہ بلا انتیاز تو احتسام شروع ہوا ہے اس سے بدواشی اب پریشان ہے اور اسی لئے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں یعنی آج درداری صاحب کی ستقریر تھی انہوں نے میرا خواہ انہوں نے بھی نام نہیں لیا نواشی صاحب کا انہوں نے صرف یہ کہا وہ تم جیب الرحمان کہتے ہو اپنے آپ کو تم یہ کہتے ہو یہ کہتے ہو میرا کہہ رہا ہے نواشی صاحب کا نام انہوں نے نہیں لیا نام نے ہی لیا جاتی عمرہ اور یہ الفاظ استعمال کیے جی جاتی عمرہ یہ ہوا جاتی عمرہ یہ تو جگہر ہے نام ہے جاتی عمرہ یہ تو نہیں بلکل اشارہ کیا وہ تو بلاور سے بلاور سے کہہ بات دیتے ہیں بلاور کہہ دیتے ہیں میرہ صاحب یہ بلاور کو ظاہر ہے سنجیدہ نہیں لیتے تو مسلم پیپلز مومنٹ میں نے ایسی ہوا میں بیٹھ کے تو خلاہ میں گھومتے ہوں تو نام نہیں نکالا تھا نا مسلم پیپلز مومنٹ وہ اپنی جگہ برقرار ہے چھوٹی چھوٹی چلاکیاں ننمی منی یعنی بلوچستان اسیبلی ان کی نہیں تو ان کی ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اے ناروں کے شغل نہیں مل رہا خیر صلی اللہ اب یہ آشیانہ سکیم جو ہے جو آشیانہ سکیم اب ادھر بھی زمینیں کھل گئیں سبے بھی زمینیں کھل گئیں زمینوں کے چکر میں اربار ہو رہا کھا اس میں تو دیکھیں اس میں انہوں نے محترم جناب شہواز شریف صاحب نے انہوں نے کہا کہ تین سال میں کوئی بارہ سو اسی ہم گھر بنائیں گے بارہ سو اسی غریبوں کے لیے مہتاجوں کے لیے ہیٹ پہنکے کھنٹے رہے شہواز شریف صاحب اور ایک سو اٹھنس کنال راضی انہوں نے دے دی اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوا کمال سوائد و ضعب ختم کر کے اس میں اسی میں پیراغون بھی آ رہی ہے پیراغون کے تین لوگوں سے تفتیش ہو رہی ہے سادبی صاحب کے ہاؤزن سکیم تو ان کا جو پرابلم ہے وہ پرابلم ہے عدالتیں وہ ہے انصاف سپریم کورٹ نیب جس میں ان کا بس نہیں چل رہا کونسی نیب ہم اس کے پر کریں وہ تیز ہو گئی اور آج کے بعد یہ چونکہ تھس ہو گئے سارے کے سارے بلکہ تھس مجھے نہیں بتایا عمران خان آپ کو کوئی کسی لائے عمل کا اعلان کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں بات یہ ہے کہ عمران خان نہ بھی کریں تو عدالتیں کرنے جا رہی ہیں نا اور عدالتیں جب کریں گی تو وہ تمام باٹی ہوا کریں گی یعنی اگر مجھے یا میرے جیسے لوگوں کو یا باقی پورے ملک کو زینہ بچی کے اوپر دکھ ہے جو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اتنا ہی دکھ مردان میں جیسے بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی جو چار ساتھ کی بچی اور پرویر خطہ پرویر خطہ صاحب اللہ جانے کام وجود ہے اس وقت وہ کیوں وہ کیا کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں پہنچے دیکھیں ان کو ان کے ساتھ بھی ہوئی تو معاملہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ یہ تمام لوگ چاہے کسی جماعت میں ہو وہ تمام لوگ در رہے ہیں اس وقت عدالتوں سے اور اعتصاب سے اور اعتصاب کی چھوڑی چلے گی سب پہ اور پھر یہ ملک شک ہوگا اس کے نتیجے میں وہ اہمینے گرے کچھ سینیٹر ہت کر دیاں لگیا یہ وہ کہاں ہو آج یہ کریڈٹ لینا کیا رہت ہے آج یہاں وہ نہیں ہے تو ہم ہے نا ہم چاہے تو گرا دیں تو زرداری صاحب کے کہنے کے گرے ہیں نواز شریف اور نواز شریف کو تو گرایا ہے عدالت نے اور نواز شریف صاحب نے نیب دکھائے دی اس میں تو پیپلز بارٹی پیٹیشنلی نہیں تھی جے تو انہوں نے کہاں سے میں جاؤں جتوں میں کرا دوں او بھائی کس کو کرا دو بھائی داری صاحب کس کو کرا دیں حکومت تو خود ہی طبر دوز ہوئے ہیں نواز شریف صاحب مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا صبح شام کہتے پھر رہے ہیں تھوڑے دنوں پر سندھ کے اندر ہی شروع ہو جائے گا بلکہ شروع ہو چکا ہے لیکن اگلی سماعت میں ٹیکر مافی اگر نام بتاؤ روڈا کمیشن اتنی نورت کرتی ہے بدماشیہ امیر حانی مسلم سے میں نام بتا رہا ہوں جسٹس امیر حانی مسلم کا نام سنکے ان کو چیخیں نکلتی ہیں ان کی اور چیخیں نکلائیں گے وہ امیر حانی مسلم سے لے کر آو ٹیک ہے انہوں نے کیسے بلائے آپ میر کراچی کو انہوں نے کہا بھائی آپ کیا کام کرتے ہیں پہلے تو پوچھا انہوں نے نام کیا ہے میر کراچی انہوں نے بلائے آپ کیا کام کرتے ہیں میں نے کہا جی یہ کرتا ہوں اور نے کہا چھا آپ کپی عرصتیں نہیں کرتی میں تو آپ یہ کیا پانی کدھر ہے یہ کدھر ہے وہ کدھر ہے اب ان کے ایک آنڈ چیک ہونے شروع جائیں گی اس کے بعد ان کے اندر اور باہر کی ان کی جائزازیں چیک ہونے شروع جائیں گی آج توری شہریت کی فیرسٹیم والی عدالت میں سوبریم کورٹ میں اور ساتھی یہ بھی کہہ دیا کہ عدالت میں جیسا اہبان اگر توری شہریت رکھتے ہیں وہ بھی آ جائیں سامنے تو بات ہی ہے کہ یہ سارا کام عدالتیں کر رہی ہیں ان کو تو فکر نہیں تھی یہ تو پڑے مچ پڑے ہوئے اگلا الیکشن میرا ہوگا تو تیرا ہوگا تو یوں کریں گے تو ایسے کریں گے عدالتیں ہوں نہیں بیچ میں اور سینٹ میں سیٹھا ہے بھائی الیکشن کروائیں وقتیں کروائیں وہ ساتھ ساتھ چھوڑا چلتا رہے گا عدالت کا اور اب تو اور اچھا چھوڑا چلتا رہے گا کیونکہ وہ جتنا مزاق وزا کے انہوں نے گھڑانا تھا بابا رحمت ہے اور یہ تنس بند کر کے وہ عدالت نے بہت اہت توہین عدالت نہ عزبزری صاحب نہ عزب خوضہ صاحب نہ فائل عیسہ صاحب نہ گار آئی کوڈ نہ کراتی زندھ آئی کوڈ کسی نے ان کی سب کی بکواس کو اگر آپ سوشل میڈیا پر چلے جائیں یہ سارے آپ کو ایک نظر رہیں گے عدالتوں میں خلاف ان سب کو مرچے لگے ہیں عدالتوں سے ان سابتوں ہوں سب ایک ہیں اس پر چلے آپ دیکھیں ایک پارٹی کا سوشل میڈیا سیل اگر گالیاں دے رہے عدالتوں کو تو دوسری پارٹی کا بھی دے رہے بلکل وہی کام دوسری پارٹی کا بھی کر رہے بدماشیہ اس لیول پہ کھٹی ہے تو اس لیے مجال ہے جو یہ مسلم پیپلز مومنٹ ایک دوسرے کے پر تنشید کریں سوشل میڈیا آپ چیک کریں میں تو نام نمبر ان کے اکاؤنٹ شکھاؤں نوٹ کر کر کے ایک ایک کتر کر کے میں تو کیا کروں گا آنے والی جنب اس کو چھوڑے میں تو یہ جگہ ان کی فالو کر رہا ہوں تو بات یہ کہ اینہ نانا ایک دوسرے کے یہ سبکے باری جانے ہیں گالیاں اس کو دے رہے ہیں گالیاں یہ دے رہے ہیں عدالتوں کو اور گالیاں دے رہے ہیں فوج کو اور گالیاں دے رہے ہیں جو ان کی ان کی کرسے میں تنگید کر رہے ہیں اسی ہی یہ سارے کے سائی جو مسلم پیپلز مومنٹ ہے یہ تو ایک ہے اور یہ ایک ہی رہے گی اچھا اب اس میں الیکشن ہونے چاہیے آپ کروائیں سینٹ کے الیکشن کیا سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوگا مطلب داریز آپ ادھر سندھ کے مسائل کو نفتائیں گے عدالت کو نفتائیں گے سینٹ میں یا وہ نفتائیں گے سینٹ کے الیکشن کو وہ بھائے جائیں سینٹ کے الیکشن انور مجید پکڑا گیا یا ادھر یہ دبا دوسر ہونا ہے انہوں نے اکلی پیشن میں تو نام پیش کرنے ہیں زمینوں میں کیا ہوا پانی کا تو پوچھا ہے نا ووٹر کمیشن دیکھا اپنی ریپورٹ پوری جی تو وہ جو بات ہے اب اس پورے قصے میں یہ تحریک آج کا جلسہ ورسہ کر کے ٹھیک ہے میں نے بات پہلے کی تھی کہ تاقادری صاحب جن سے ان قدم گھر سے باہر نکالیں گے ان کا ایک جو ہے وہ یہ مسائل ہو جائے گا لیکن یہ مسئلہ میں عدالتی حل کرے گی لگتا ہے یہ باکنی ریپورٹ بھی عدالتی کہے گی کہ پبلک کریں اس کو اور صحیح عدالتی بھولائے گی اور عدالت میں جو کرنا ہے وہ عدالتی کرے گی اس میں اس میں سیاست دان جو ہیں وہ آج بدقسمت ہی کہیں گے یا اس کو بلیچنگ ایک ڈزگائز کہ لیں وہ تقریبا سب ہی طرح اور دوسر ہوتے نظر آ رہے ہیں مجھے نہیں بتا کہ قادری صاحب بھی کیا اعلان کریں گے کیونکہ ان کے تو ظاہر ہے کہ ان کے کار کو پچھیں گے اب میں کیا کیا کیونکہ پرسو تو پیر سیال بھی جاب آ رہے ہیں اور پیر سیال بھی جاب جو ہے وہ درنے بڑے گا جہاں پر پلین کر رہے ہیں جی تو پیر ہمی تو نہیں سیاست اور وہ کہہ رہے میرا سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے یہ بات مزدار ہے وہ کہہ رہے ہیں میرا سیاست سے تعلق ہی نہیں تو خطوے نبوعت کے اوپر ہم تو یہاں پر خطوے نبوعت کے لئے ہم نے الیکشن ہوگی لڑھنا ہے تو وہ آ رہے ہیں بیس سارے کو غالب ہیں تو یہ یہ جو پورا نظام ہے نا سسٹم اس میں یہ نہیں تھا کہ آج دھرنا دے دیتے وہ تو حضرت میں چیل کر دیا تھا کہ آپ بارہ بچے بند کریں سارا میڈیا کوری جوابی ساری بند کریں اس کو جوڑ پڑی ہاتھ اٹھائیں اور اس میں جو ہے اللہ اللہ خیلس اس میں سارے آپ دو شامیون کریشی کھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سب کو اکٹھا ہونا ہوگا سب کو اکٹھا ہونا ہوگا یہ نہیں بتا رہے وہ اور وہ کہہ رہے ہیں سب کو اکٹھا ہوگا چلنا پڑے گا آگے کیونکہ بات یہ کہ یہ اس میں اس میں تمام کے تمام چیزی چیزیات ہیں میں نے سکھا ہے بدماشی ایک ہیں یہ بھی کرپشن کے پرچم کے سائد مجھے بڑی خوش ہوئی ہے اس بات کی کہ اس تمام نظام کو ٹھیک کرنے کا جو ذمہ ہے وہ اس ملک کی اطالتوں میں لیا ہے کسی ایک جماعت نے نہیں لیا کیونکہ پتہ چلا بدماشی ہے اس جماعت میں گز گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے وہ اب ہماری بہن مری میں ہوا یعنی اب وہ ٹوٹ ٹوٹ یہ جا رہی ہیں کہ یوم احساب آ گیا الیکشنز میں عوام کئی دن خود وہ ناہیل ہونے جا رہی ہیں بہن لیکن خود ہماری بہن ناہیل ہونے جا رہی ہیں اور وہ ٹوٹ پہ ٹوٹ کی جا رہی ہیں اور خود وہ ناہیل ہونگی ظاہر ہے کہ کنزشن تو بالکل سطح پہ کری ہو گئی آتی جو بھی فیصلہ ہو گیا عدالت کا عدالت کا فیصلہ تو ہو چکا ہے ناہیلیت ہو چکی ہے میاں صاحب کی اب تو ٹرائل کوٹ ظاہر ہے فضائیت بنائے گی تو ناہیلیت ہو چکی ہے لیکن وہ اب وہ نجمی ہے اس کے بعد بھی صبر کریں دوزار تئیس کے بعد بھی صبر کریں دوزار پچاس کے بعد بھی صبر کریں یہ بھی کریں وہ بھی کریں تو میرا یہ خیار ہے کہ اچھا ہو رہا ہے اور کمپسیو انٹروینچن یہ چکی میں دیکھیں اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں آپ ایک اور بات دیکھیں ان کو سمجھ نہیں آرہی کیا کریں آپ یہ ذرا حیران کن بات یہ ہے جے اور وہ بھی بری سیاسی جماعتیں ہیں جے دیکھیں ملک ملک اسیو پرابلم جا ہے ملک اسیو ہے محیشت آپ کی بیفافی پولیسی آپ کی داخلہ پولیسی اور یعنی اوپر کے لیول پر آپ کی لوٹی ہوئی طوالت باہر سے واپس لانی ہے تو اس میں تو ساری بدماشی ہے اس میں تو سارے ایک دماز چھوڑ کے دوسری یعنی آپ آپ مجھے بتائیں بلوچستان کے لوگ سارے پوکیتر ہو گئے اسی دنے اچھانی چھوڑ کے ایک رات و رات انہوں نے اپنا کبلہ پر لیا سم کون نواز شریف ہم تو جانتینی نواز شریف سارے باک ساف ہو گئے نہیں کیا کوئی پاگل ہیں اس ملک کے لوگ سارے بھائی مقدمات چلیں گے ریفرنسز کھلیں گے ریفرنسز بنیں گے اور یہ آشیانہ کے پردے گے اب شباز شریف صاحب غزیر اعلی ابوزین ہیڈ پین کے جائیں گے جی کیا زبرمسین ہوگا ہیڈ پین کے پیش ہوں گے نیب بیس تاری کے سامنے اور ہاں اور تجھائیں گے کہ میں نے کیا کیا اسے پر ستانوے ننانوے میں انہوں نے ایک سکین بناؤ کی تھی میرا گھر کے نام سے میرا گھر میں پچاس ہزار گھر بنانے تھے انہوں نے اس کا پتہ نہیں کیا ہوا تھا اور اس کے ابھی یہ جو یعنی یہ تھا ان کا یہ جو سکین تھی آشیانہ والی وہ اکیس شہروں میں انہوں نے پچاس ہزار گھر بنانے تھے اور آپ صرف ایک صرف ایک فکر ایک آداد و شمار سے ذرا اندازہ لگائیں کہ چار ارب روپیہ بجٹ میں انہوں نے رکھا کچھی آبادیوں کے لیے پنجاب میں کچھی آبادی ہیں جو پڑیاں جو لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے جو دور دور سے سفر کرتے ہیں کس طرح سے پتہ نہیں جوگیوں میں رہتے ہیں کچھی آبادیاں اس کے لیے چار ارب روپیہ رکھا تھا اور جو رائیونڈ جانے والی سڑک ہے اس کی توسیق کے لیے انہوں نے سات کروہ روپیہ رکھا تھا جس کی ٹیکیکات ہو رہی ہیں رائیونڈ سڑک کی یعنی سات ارب روپیہ اپنی راکھ کے لیے اور چار ارب روپیہ تمام صوبے کی کچھی آبادیوں کے لیے تو یہ تو ان کا حال ہے تو میرے خیال ہے کہ یہ بس یہ خوش ہوتے رہے ہیں اور ٹوئٹ کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد دالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں اور پھر پوچھتے رہے ہیں ایک پوچھے کہ دوسرا کیا کیا دوسرا کہہ کہ مجھے اس کا حسوس ہوتا ہے تیسرا کہ مجھے اس کا دکھ ہے اور اللہ خیت اللہ یہ ان کا مسئلہ ان کا ایشو حل نہیں ہوگا اس طرح ایشو ملک کا حل ہوگا عدالت کی ذریعی اور اس میں بدماشیہ کو مرے نہیں خیال بڑا اچھا ہو دیکھیں آگر آج یہ کوئی کی نوٹسیز کا نیب کی پیشیوں کا اور اپنے جرائم کا حساب دینے کا عدالت کمپرسیو انٹروینشن کے ساتھ اس ملک کا جو حساب سزا اور جزا کا نظام ہے اور انتقابی صلاحات فاعل ہو چکی عدالت امنا کام کر رہی ہیں ان کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے ان کی طرف ہمیں سوچنا چاہیے الیکشن درمیان میں ہو جائیں وقت بہت اچھا ہے اور کروانا ہے اگر الیکشن نہیں ہوئے اس کی ذمہ داری ان پہ ہوگی اسیمبلیاں میرے طرف سے ایک سار اور رہیں اور گرسار ہوتے جائیں جا جا کے اور پیش یا بھوکرتے جائیں اور پیسہ ان کا وہ بھی جو سیریٹر تھے نا احساس دار احساس دار تو سیریٹر تھے نا موصوب انتشاری بلکہ بھاگے ہوئے نا ملک سے تو اس طرح چلے گا اور کام آگے رہنا اللہ کا جی رب صاحب بھر بیگ لینے کا وقت ہو رہا ہے الیکشن چلتا رہے جمہوز تلسی رہے دبردوس ہوتے رہے چکی میں پیستے رہے اچھا ہے ٹھیک ہے مطلب عوام کو کوئی طراز نہیں ہے بلکہ اور اچھا لگتا ہے کہ ایک وزید اٹھ کے اس کو دیکھیں نا یہ تلسی میں شارخ جتوی والا مقدمہ شارخ والا اس میں سکندر جتوی سارے اندر ان کے پیچھے ساری پوری پوری سندھ حکومت کتنے شکے نکلوائیں کس نے یہ کیا وہ کیا ان کے نام ایسیر میں ڈالتی چیخیں نکل رہی انہوں نے ذریعہ پتہ نہیں دیت میں کیا یہ دور دور سارے سارے آپ وقفہ لیں تو اسے بات در امرار ہم کی سارے جی کیا وہ اپنا لائے عمل ظاہر کرتے ہیں یا نہیں اس پر ہم بات کریں گے ناظرین ملکم بات ناظرین راکٹر صاحب ابھی متحدہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی لاحے عمل ظاہر نہیں ہوا راکٹر صاحب کیا احتجاج پھر جاری رہے گا کیا ہوگا نہیں یہ میرا خیال ہے کہ متحدہ اپوزیشن ان کی کچھ چیز ایجز نہیں کرتی وجود ہی نہیں ہے متحدہ اپوزیشن یہ نام ہی غلط ہے یہ سانے موڈل ٹاؤن کے اوپر ایک استماع ہوا اور اس نے سارے قائدین شرکت کی اور وہ انسانی بنیادوں کے ساتھ اس کا کچھ متحدہ اپوزیشن اور یہ سارا بالکل یہ بات حکمرانوں کو جو پتا ہے اور دیکھیں وہ چونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ ایک بغارات بن کے تحلیل ہونا ہے تو وہ اس لیے وہ جو مردی کہتا ہے تو سنجیدگی سے معاملات کو ریاست کے لینے چاہیے خلفشار کی کوشش تھی وہ خلفشار کی کوشش بھی اللہ کا شکر اس وقت تک ناکام ہو گئی ہے اچھا اب عدالتیں کھڑیں بائیس تاریخ کو شباز شریف ساکھ کو مقدم باقی مقدمات اور سادہ ساہی صاحب نے بھی توڑے پہلے ٹوئیٹ کیا یہ بات کی ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ عدالتوں میں ہوگا اور جو ہے بلکل بات بلکل درست ہے فیصلہ تو عدالتوں میں ہوگا اور عدالتوں میں ہی ہونا ہے لیکن بات یہ کہ یہ اگر لوگ نہ اٹھائیں مجھے بتائیں نا شازیب کا قتل کا معاملہ تھا وہ لوگوں نے اٹھایا تو پھر اس کے بعد سامنے آئی نا چیز اور عدالتوں نے اس کا سو موڈل یہ وہ پبلک سامنے لاتی ہے چیزوں اب یہ جو معاملہ ہے اس کے پر دو ممکنات ہیں ایک تو یہ کہ قادری صاحب ممکن ہے لیکن ممکن ہے کہ قادری صاحب اگلی کوئی تاریخ کا اعلان کر دیں اگلے کسی مرلے کا اعلان کریں کہ وہ پنجاب میں تارا کریں گے اور کوئی اتجاز کی شکل افضار کریں گے اور اس بات کے دھیم کانات ہے کہ امران خان کسی تحریک کا اعلان کر دیں یہ بھی یہ بات پہ اس میں کہہ رہا ہوں تو عوامی تحریک اور تحریک انصاف کے کئی رہنما اسلام آباد میں موجود ہے اور وہ اسلام آباد میں کیوں موجود ہیں اس وقت وہ لاہور میں کیوں نہیں ہے اس بات کیلئے مجھے انتظار کرنا پڑے گا کہ دونوں شخصیات جو ہیں وہ کیا اعلان کرتی ہیں رات ہو سکتا ہے وہ شخصیات جو ان کے رہنما اسلام بار کے ویسی یہ میرا گمان ہے کہ ہو سکتا ہے یہ لانگ مارس کے الان کریں اور یہ ہو سکتا ہے اس کے لیے معذرت کے تقریروں کے بعد ہی کچھ پتا چلے جا رات تک لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ شاہد حاکان عباسی صاحب پہ دباؤ بڑھ رہا ہے شاہد پھر ایسے بات آپ کہتے ہیں کچھ کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے کچھ ہو گا کچھ ہو نا 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 یہ کیا ہو گیا فضل رمائے یہ سب سے بڑی بدکسوطی ہوتی بدماشیہ کی وہ یہ آخری لمحے تک جو میں بات تہری بھی کہہ چکا ہوں اور یاد رکھیں صرف ایک چیز ہوتی جو اچانک آتی ہے اچانک صرف ایک چیز آتی ہے اور وہ چیز ہوتی موت موت اچانک آتی اچانک آتی انسان کو یہ بات یاد رکھن چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کو تو آہستہ آہستہ اچانک کیا آہستہ آہستہ چلتی چیزیں بھی نظر نہیں آ رہی جی ان کو دور سے ایک تباہی اور ایک توفان اور بگول آنگھیوں کی چلتے ہو ان کی طرف آ رہے ان کو وہ بھی نظر نہیں آ رہے ہم ہم ناظر لگے حضالتوں میں پیشے ہو رہی ہیں جال سازی کے مقدمات ہیں کس قدر مجھے لفظ سبان نہیں کرنا چاہیے بے شرم لوگ ہیں کہ مقدمات کھل رہے ہیں میگا کرپشن کے اربوں روپے کے اور پیشے لگ رہی ہیں نیب کی نوٹیز ریش ہو رہی ہیں بروشتان سے پنجاب تک اور یہ اتنی اور بیروکریس ان کے فرنڈ من پکڑے جا رہی ہیں ان کے اکاند کی تحقیقات ہو رہی ہیں جی وہ بیروکی جایدات ہوں گے کھل رہی ہیں بے شرم لوگ یہ شرم ایک دوہ ختم ہو جائے انسان کیا دوہ ختم ہو جاتی یہ بے شرم کہ پہنچ گئے کہتے ہیں چلو ایک قتل میں پھاسی لگیں پچاس قتل میں لگ جائیں ہم تو دل میں نا ہم تو وہ ہیں نا عوام تو ہیں نا ساتھ ہم تو ہیں یہ اسی طرح کرتے 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 یہ پھندوں تک جائیں گے یا اڈیالا جیل تک جائیں گے اور وہاں پر مرے پڑے ہوں گے اور کہ ہم عوام ہمارے ساتھ ہیں اور اگر قیدی مزاق اڑھا رہے ہوں گے یا پاگل خانے میں بند ہوں گے اور کہدی ہاتھ رہے ہوں گے مریض دوسرا ہوں گے کہ ہری ہماری کنا کا پاگل ہے میں خود کو مغل آزم کہتا ہوں یہ اپنے آپ بادشاہ کہتا ہے تیسرا اپنے آپ کو ہٹلر کہتا چوتھا آپ سکھندر آزم کہتا پاگل خانے میں سب داخل ہوں گے مجھے تو ان کی باتیں سنکھے آس آرہ رہے یعنی روز ان کے لئے برا آرہ ہے دوری شریعت بیروکریسی کی نکلائی یہ نکلائی زمینوں کے کسے نیپ کی نوٹس اور رات کو پھر اس کے بعد سارا دن ظلیل ہوتے ہیں نوٹس سدالتے ہیں پیشیاں بھکتے ہیں ظلیل ملک چھوڑ کے کوئی بھاگ گیا ہے کوئی در بھاگ گیا ہے کوئی در پڑ گیا اسپطال میں جاگی در گر گیا ہے اور بے شرم بے غیرت لوگ ہیں ان کو ذرا سی شرم نہیں کہ اتنا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کس امور سے ہم لوگ سامنے جائیں عوام ہمارے ساتھ ہیں وہ سلطانہ ڈاکو کے ساتھ بھی عوام تھے جی چھوڑوں بتماشوں گندوں کے ساتھ بھی عوام ہوتی ہیں وہ بھی ان کو لے جاتے ہیں دھول بجاتے ہیں وہ آخر میں کھنجے تک ہو جاتے ہیں کس طرح کے لوگ ہیں کوئی شرم نہیں آتی ان کو دوب بننا چاہیے چھوڑ صاحب ابھی کچھ تیر پہلے خواج آصف صاحب نے ٹوٹر کے ذریعے یہ کہا ہے کہ زردائی صاحب حکومتوں میں رہنے کے باوجود اپنی بیوی کے قاتل کو نہیں پکر سکے اب کسی اور کا قاتل پکر نے کے لئے جلسے کر رہے ہیں سیاسی دان ہے نا یہ خواج آصف صاحب نے زردائی صاحب نے کی کی بڑے ہاں وہ زردائی خواج آصف بڑے انجھے تو ذاتی دوستی ہے زردائی صاحب کے صاحب وہ تو ایسے ہی فرینلی فائر رہے ہیں فرینلی فائر وہ تو انہوں نے کیا تو نوازشیف صاحب جب محترمہ بیننجی بھٹو صاحب کے شادت ہوئی تو نوازشیف صاحب نے کہ پیر رکھ کٹے ہوئے سروں پہ کھوپڑی پیر رکھ انہوں نے ترقی کی منزلیں تے کی ہیں جو عام لوگوں کے سر ہیں وہ ان کی سیڑھی ہیں ان کے پیر ان کی پنکر پائیدان ہے لوگوں کے سر یہ مطلب یا ایک دوسرے کو دھبر دوسر کریں اچھا ہے ورنہ عضاوتیں کریں گی پبلک کرے گی ان کو یہ بھی ان کو جانے دیں بات ہے سنتے رہے ان کی چیخیں سنتے چیخیں نکل رہی ہیں سوٹ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس کو وہ قاتل سمجھتے تھے ان کو انہوں نے گارڈ آف آرنر دے کے بھیج دیا وہ تو گارڈ آف آرنر دے کے تو اب میں کیا اس پر بات کر سکتا ہوں میہ صاحب خود میاں صاحب نے وہ سارا فیصلہ یہ بات تو میں پرگرم میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں میاں صاحب نے وہ سارا فیصلہ خود مشارف صاحب کو ملک کے باہر بھیج جانے کا لکھوائی تھا اور اس کے الفاظ کٹ میاں صاحب نے اپنی مرضی میاں صاحب کی خواہش تھی کہ میری مرضی کہ یہ الفاظ ہونے چاہیے جب مشارف صاحب کا قیسلہ یہ عدالتوں میں دباؤ ڈال دیتی یہ بات ہم چند روز پہلے کر چکے ہیں یہ فضول بات ہیں جمہوریت یہ ہوگا وہ ہوگا اب یہ سارے اس چکر میں لگے ہیں کہ ہم کسی طرح عوام کے سامنے پاک صاحب بھولے ہوئے بلکل آجائیں لوگ ہمارے سام اور یہ اپنی بغا کی جنگ رہے ریاست کے ایشیوز نہیں ریاست یہ کہ افوان انسان میں کیا ہو رہے انڈیا میں کیا رہے خرطے میں کیا رہے باہر لوگ دیکھیں ملک کی ساتھ تیس آبادی 25 ساتھ سے کم عوام ہیں ان کے سامنے مستبدل کرو ان کے سامنے ان لانتی کرداروں پیچھے انہوں چھوڑ دیں ان کو بخارات بن کے تحلیل ہو رہی یہ ساری بدماشی یہ اپنے انجام کو دیکھیں انجوائے کریں زیادہ سیریس نہ لیں سیریس لیں عدارتوں کے سیریس لیں عدارت آپ کیسے کام کرتے ہیں ایف آئی کس کام کرتے ہیں سیریس لیں کہ پی آئی کو میں کیسے بچانے سیل مل کو کسے کھڑا کرنا دوبارہ یہ سیریس پیلوٹا وہ پیسہ باہر سے سارے 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 ایک پارٹی میں تھا اس پارٹی میں تھا اس کی لڑائی ہوگی اس لڑائی ہوگی لڑتے لڑتے اچھا مر جائے لڑتے کام کر رہی ہیں کان سارے چل لیں عدالتے کام کر رہی ہیں مجھے سکون ہے تو عدالتے کام کر رہی ہیں اس ملکی ہمیں سکون ہے اللہ کا شکر عدالتے کام کر رہے ہیں عدارے کام کر رہے ہیں فعال ہیں اللہ خیر صلی اللہ یہ ہوں یا یہ جنوں میں جائیں صیفہ دینے کا اعلان کیا ہے شیخ صاحب نے اعلان کیا ہے تو بچھا کی ہے اور ویسی اسیمبلیاں تو ویسی ہی ریلیویٹ ہو گئی ہیں مجھے نہیں پتا میں نے کہ پرگیم اس وقت ہو رہا ہے لائیو کہ اس وقت مجھے عمران خان اور تیرل قادری صاحب نہیں ان کے حکمت عملی اصل بات میں صرف یہ کہ میں تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا اور میں عمران خان کی نظریہ کی بات کر رہا ہوں انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے اور میں کہتا ہوں کہ وزیرا اپنے نظریات میں اپنی شیاسی جماعت میں اور عمران خان کا نظریہ ہی نہیں اور بے شمار ملک کے لوگوں کا نظریہ ہے کہ اس ملک کے اداروں کو ٹھیک ہونا چاہیے دیکھیں پاکستان سے باہر آپ نکلیں ایک بات آپ کو ہر شخص دو بات کہتا نظر آتا ہے ایک تو کہتا ہے کہ اللہ کرے ہمارے حالات ملک کے اچھے ہو جائیں ہر پاکستانی اتنا درد ہے اس کے دل میں ملک کے اندر جو حالات ہیں ان کی وجہ سے جتنا شہد پاکستان کے اندر رہنے والوں کو نہیں ہے اس سے زیادہ تکلیف ہے اور دوسری کامن چیز یہ ہے کہ وہ گالیاں دیتا اپنے سفارت خانے کو یہ سفارت خانے میں جو چور بیٹھے ہوئے جس ملک میں جس آپ عرب ریاستوں میں چلے جائیں یورپ میں چلے جائیں جہاں آپ جائیں آپ کو عام آدمی جو ٹیکسی چلا رہا ہے جو وہ کہتا ہے کہ یہاں پر بھی بزماشیہ بنی ہوئی ہے اور ہمارا سفیر یا ہمارا کونس جنرل اس بزماشیہ کے علاوہ کسی کو ملتا نہیں یعنی ملکوں میں چھوٹے بزماشیہ وہ پیتے سوسو ریال یا درم لے کے یا پاؤر لے کے وہ ان کے کام کرواتے ہیں یہ سفارت 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 ہم نے سب ٹھیک کر میں سارا اور یہ بزماشیہ ٹھیک کرے گی سوال ہی پیدا ہی سوال ہی پیدا ہی ہی ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں میں شیئر کی طرف سے خدا حافظ ٹھیک صاحب بھیڑے ہوں گی وہ تورسوس ہو جائیں گی جو اچھے ہوں گے آگے آ جائیں گے انشاءاللہ اپنا دوستوں مشتاروں کردنوا کے لوگوں کا سب خیال لکھئے گا اللہ حافظ